اللہ تعالی فلسطین کے مجاہدین کو سلامت رکھے یہودیوں سے جہاد کر رہے ہیں کیا جذبہ ہے ناقابل فراموش ایک بچہ دیارہ سال کا ایک ٹینک کو یہودیوں کے ٹینک کو دیکھتا ہے اب پتھر اٹھا کر ٹینک پر مارتا ہے اللہ یہ روح جہاد ہے یہ روح جہاد ہے بچے کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ یہودی کا ٹینک ہے کشمیر کے بچے کے دل میں جذبہ ہے کہ یہ ہوئے ہندو کا ٹینک ہے کھڑا ہو جاتا ہے سان میں یہ جذبہ ہے یقاتلون افیس بیل اللہ فیقسلون مسئلہ یہ آیا کہ بہت سے لوگ بم بان کر خودکش بم بان کر مجمع میں چلے گئے بٹن دبا دیا خود بھی دسم ہو گئے جل گئے پراشت سے ہو گئے لیکن دس بیس کو مار دیا خود بھی ختم ہو گئے بعض لوگوں نے کہنا شروع ہے کہ آرے صاحب یہ تو خودکشی ہے اچھا خودکشی ہے بھئے خودکشی کیوں ہے کیونکہ اپنے آپ کو مارنا یہ خودکشی ہے تو اپنے آپ کو مارنے کے لیے بھی تو محاضی جنگ پر جو جاتا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ مر نہیں ہے تو ساری فوج خودکشی کر رہی ہے مرنا تو ہی ہے بھئی محاضی جنگ پر جو فوج جاتی ہے یہ خودکشی ہے نہیں مسلمان فوجیں ہیں اب دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو صحابہ کا جذبہ آج کل تو خودکش بم بانتے ہیں جان کو قربان کر دیتے ہیں یہ خودکشی نہیں ہے یہ تفصیل ہے قرآن کے آیت کی رب العالمین جل جللوہو عمنا والو رشاق فرمتا یقاتلون فی سلیل اللہ فیقتلون و یقتلوہم قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں یقتلون و یقتلون قتل بھی کر دی جاتے ہیں وعدن علی حق اللہ کا وعدہ حق ہے یہ جنتی لوگ ہیں مارنے اور مرنے کے جذبے ہی سے یہ شہادت کا جذبہ ہے جو آدمی جہاد میں شامل ہوتا ہے جو آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے جو آدمی فوج کے اندر شامل ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ مر جاؤں گا مر دیا جاؤں گا یہ تو معلوم ہے نو اس میں کہ معلوم ہے تو پھر اس کا مطلبی کو خودکشی کرنے جا رہا ہے خودکشی یہ ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی سے تنگ آ کر بے روزگاری سے تنگ آ کر دیوی بچوں سے تنگ آ کر معاشی حالات سے تنگ آ کر اپنے حالات سے تنگ آ کر اپنے قرضوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے یہ ہے خودکشی اور یہ حرام ہے راضی برعضہ الہی رہنا چاہیے تھا اور صبر کی منزل سے گزرنا چاہیے تھا وہ خودکشی ہے یہ خودکشی نہیں ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہد مبارک نے اب ایک مثال دیتا ہوں سمجھ جائیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے با سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے ابو بکر صدیق کے اہد میں ایک شخص نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں یہ دھندہ ویسے بلا اچھا ہے نبوز کا دعویٰ کرو تدیس آدمی جمع ہو جاتے ہیں پاگل بے وقوف آج کل بہت سے لوگ بے وقوف جمع ہو جاتے ہیں مارو مارو کاتو پتھر پھیکو بس توڑو یہ کرو کھمبہ اکھاڑو یہ غلط بات ہے پاگل پن ہے اپنے ہی بسوں کو توڑنا اپنے ہی بسوں پر پتھر مارنا اپنے ہی کھمبوں کو توڑنا اپنے ہی روشنیوں کو بند کرنا پاگل پن ہے یہ تو ہماری ہیں سب تو اسی طرح سے وہ آسان نسخہ ہے جو بہت کدابہ کر بیٹھیں دس بیس آدمی جمع ہو جاتے ہیں ہوا چلو بھائی اب وہ آدم چاہے جمع ہو جائے کسی بے وقوف کے پیچھے جو لندن سے بکواس کر رہا ہو بیٹھا ہوا چاروں طرف بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے بھی بے وقوف ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا بات ہے تو اس قسم کے بے وقوف جہاں چاہے لگا لو یہ تو بندر روڑ کے اوبر بھی جو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے بگدی بجا کے کھڑا ہوتا ہے پچاس آدمی ماں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا خاص بات ہو گئی خاص بات تو نہیں ہو جاتے ہیں جمع ہوتے رہتے ہیں اس کے پیچھے بھی اس کے ساتھ بھی لوگ جمع ہو گئے مسیلمہ اس کو لوگوں نے کہا قذاب جو بھی نموت قذابہ کرے لقب اس کا قذاب جھوٹا ابود بکر صدیق نے کہا جہاں اپنی خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ رسول کے مقابل کوئی نبی برداشت نہیں کر سمتی نموت ختم ہو گئی اور جو نموت کا جعبہ کرتا ہے اس کے جسم سے اس زمین کو پاک کر دو مارو قتل کر دو ملعون ہے خبیص وہ قادیانی جو تھا قادیانی میں مثال کے طور پر رسول گا رہا ہوں وہ تو مسیلمت ہوا ہے یا ماما عرب کے رہنے والا تھا اس وقت کا قادیانی وہ اکرمہ کی قیادت میں فوج گئی اور وہ قلعے کے اندر تمام لوگ تھے اور تیروں کے اوپر سے بارش ہو رہی تھی مسلمان فوج بلا مقصان ہوا پیچھے اٹھ گئی ابو بکر صدیق کو ریپورٹ ہو رضی اللہ عنہ کہ بلا مقصان ہوا ہے کوئی تبدیل سمجھنے نہیں آئی ہم لوگ نیچے تھے وہ لوگ اوپر قلعے پہ تھے وہاں سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی اب ظاہر ہے وہ اس زمانے میں تو تیروں کی لڑائی گواہ کرتی تیر اور تلوار لشکر بھیج دیجئے فورا آپ نے خالد ابن ورید کو فکرم دیا خالد ابن ورید کا لقب تھا سیف اللہ حضور نے فرمایا کہ خالد تم سیف اللہ ہو کیا بات ہے رسول اللہ کے صحابہ کے قربان جائے گی کیا حضور محمد فرماتے تھے ان سے کہا اے خالد تم سیف اللہ ہو سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار خالد تم جاؤ مسالمہ ایک عذاب کا چالیس ہزار کا لشکر ہے مسلمان فوج پیچھے ہٹ گئی تھی اس لیے کہ قلعے کے اوپر سے بارش ہو رہے تھے تیروں کی لائے نقصان ہوا کافی ہیں پیچھے ہٹ گئے اب انتظار میں ہے کہ کوئی موقع ملے تو قلعے کے دروازے تک پہنچے اب قلعے کے دروازے تک پہنچنا مشکل تھا کہ اس لیے اوپر سے تیروں کی بارش لیکن جان سار صحابہ تھے یہ نہیں تھا کہ فقط حلبہ کھا لیا اور اس کے بعد سنتِ رسول ادا ہوں گئی سنتِ رسول جہاد نہیں ہے یہ جہاد سنتِ رسول جہاد کی سنت میں جہاد شامل ہی نہیں ہے حلوہ شامل ہے جہاد شامل نہیں ہے کلمہ حق شامل نہیں ہے حکومتِ وقت تو اس کی بے حیائی اور بے غیرتی پہ چیلنگ کرنا سنت میں شامل نہیں سمجھا لوگوں نے حالا کہ افضل الجہاد کلمہ حق عند سلطان جائے یعنی اس وقت جو ٹیلی ویژن جو کردار ادا کر رہا ہے مسلمان قوم کے اخلاق باہتا اور بے آبرو بنانے میں یہ یہودیوں کا کردار ہے معلوم ہوتا ہے یہودیوں کا ٹیلی ویژن ہے اس میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں گارہی ہیں فہاشی ہے اوریانی ہے بے حیائی ہے تبلہ ہے سرنگی ہے ناچ ہے اور گانا ہے بازاری عورتوں کے ٹھنکے لگ رہے ہیں یہ سب بے حیائی ہے یہ ایبان نہیں ہے یہ ہو